ہیمانشی کے منیزر پر بھڑ کے آسیم کے بھائی امر بولے دور رہو اور ہوا آنے دو نمسکار بگ بوز تیرا کے کنٹسٹنٹ آسیم ریاس اور ہیمانشی کھرانا کا ریلیشنشپ سٹیٹس لوگوں کے لیے ایک پہیلی بنتا جارہا ہے ہیمانشی کے شو میں دوسری بار آنے پر آسیم نے گھڑنوں کے بل بیٹھ کر انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا آسیم کے پرپوزل کے بعد ایسی خبریں آئی کہ آسیم کے بھائی امر اور ان کے فادر کو ہیمانشی سنگ آسیم کا رشتہ پسند نہیں ہے وہی حال ہی میں ہیمانشی کھرانا کی منیزر نیدھی کے ٹویٹ کے ان خبروں پر مہر لگا دی ہیمانشی کے منیزر نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ آسیم کی فیملی ہیمانشی کو پسند نہیں کرتی ہے نیدھی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا آسیم کی پوری فیملی تو ہیمانشی کے بھی خلاف ہے اگر سپورٹ نہیں دکھا سکتے تو نفرت فیلانے کا کوئی مطلب نہیں اندر کی باتیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی تھوڑے ٹائم کا شو دیکھ کر جج کر لو بس ہیمانشی کے منیزر کی یہ باتیں آسیم کے بھائی امر کو بلکل بھی پسند نہیں آئی امر نے ہیمانشی کے منیزر کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے اپنی بھڑاس نکالی ہے امر نے لکھا اب یہ کریں گے سپورٹ آسیم کو ان کو سب پتہ ہے کون کس کو سپورٹ کرے یہ بنے گی آسیم کی فیملی تھوڑا دور رہو اور ہوا آنے دو بتا دے اس کے علاوہ امر ٹی وی ایکٹر سونل کو بھی لڑتارتے ہوئے دکھائی دیئے دراصل سونل نے ایک انٹرویو میں آسیم کے پہلے ریلیشنشپ میں ہونے کی بات کہی تھی جس کے بعد امر نے انہیں چھپری ٹک ٹاک سٹار اور فلاپ ایکٹرز کہا تھا اس کے بعد سونل نے امر کی چیٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی تھی جو تیجی سے وائرل ہو رہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کی جو راگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیواد